السلام علیکم و رحمت اللہ بارکاتو دوستو خواب کتنے طرح کی ہوتے ہیں جو سپنے ہم دیکھتے ہیں وہ کتنے طرح کی ہوتے ہیں اور کتنے بجے کا خواب کتنے بجے کا جو ہم سپنا دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں یہ ویڈیو دوستو بہت زیادہ انپورٹنٹ ہونے والی ہے اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں انپورٹنٹ میں اس وجہ سے بول رہا ہوں دوستو کیونکہ آپ جب خواب دیکھتے ہیں تو آپ بلکل حیران ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ میں نے خواب جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں وہ اس خواب کا جب ایک بجے میں نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کا مطلب کیا ہوگا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو اس حوالے سے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو میں خواب دیکھ رہا ہوں جو میں سپنے دیکھ رہا ہوں سو کر کے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے آج بڑے بزرگان دین کے حوالے سے آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں اور آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے وہ سچا خواب ہے یا جھوٹا خواب ہے دوستوں دیکھیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کے بہت سارے اقوال ایسے ملیں گے جو خواب سے ریلیٹڈ ہے ان کی ایک کتاب بھی ہے تابیر رویا جس میں خوابوں کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کہی ہے چکے تو آپ اگر خوابوں کے حوالے سے پڑنا چاہیں تو پڑ سکتے ہیں دوستوں دیکھیں خواب جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتے ہیں کتنے تین طرح کی آپ دھیان سے سنیے گا اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ جتنے بھی آپ خواب دیکھتے ہیں یا دوسرے لوگ دیکھتے ہیں آپ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ خواب سچ ہے یہ جھوٹا خواب ہے دوستوں دیکھیں خواب تین طرح کی ہوتے ہیں پہلا خواب ہے حدیث نفس یعنی وہ خواب جو دن بھر ہم کرتے ہیں وہی خواب ہمیں سوتے وقت دیکھے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستوں کہ اگر آپ کسی چیز سے پریشان ہیں یا پھر آپ ایک ہی کام کو لے کر کے پریشان ہیں یا جو باتیں آپ دن بھر کرتے ہیں وہ خواب میں دیکھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں حدیث نفس تو اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے یعنی آپ اس کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو چکے تھے اتنا زیادہ اس کام میں لگ گئے تھے کہ وہ خواب میں بھی آ گیا اتنا زیادہ اس کام میں آپ دھیان دیئے اس وجہ سے اس خواب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا دن بھر آپ جو کرتے ہیں وہ کبھی کبھی خواب کی شکل میں آ جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے حدیث نفس ایک خواب ہو گیا دوسرا خواب ہے شیطانی خواب یعنی جب ہم سوتے ہیں تو شیطان کی طرف سے خواب آتا ہے کہ آج ہم اس کو مار دی ہیں وہ ہم کو مار دیا اس نے میرے گھر سے یہ چوری کر لیا آج ہم اس کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں آج ہم اس عورت سے مل رہے ہیں تو یہ جو خواب ہوتے ہیں وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں اور اس خواب کے حوالے سے کہا یہ گیا ہے کہ اس خواب جب آپ کوئی غلط خواب دیکھیں جب کوئی گندے خواب دیکھیں تو اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ شیطانی خواب ہے ہے نا آپ رات میں سوئے تھے آپ کو اچانک شیطانی خواب آ گیا تو اس میں کہا یہ گیا ہے کہ آپ جو ہے بائیں طرف آپ کیا کریں بائیں طرف کیا کریں تیر مرتوہ تھو تھو کر دیں اور پھر اعوذ باللہ پڑھ کر پھر سو جائیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ جب بھی آپ سوئیں تو دعا پڑھ لیا کریں دعا یاد نہ ہو تو اللہ کا نام لے کر کے سوئیں اگر آپ دعا پڑھ کر کے سوتے ہیں یا اللہ کا نام لے کر کے سوتے ہیں تو آپ کو شیطانی خواب زیادہ نہیں آئیں گے شیطانی خواب آتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اٹھ کر کے بائیں طرف تھو 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 تین مرتوہ کر دینا تھو تھو اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھ کر کے آپ کو سو جانا ہے اس بات کا خیال رکھیں شیطانی خواب آئے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شیطانی خواب جھوٹا خواب ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا تیسرا خواب سچا خواب ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کو الہام ہوتا ہے اور پھر وہ بندہ خواب میں اسے دیتا ہے اور کبھی کبھی اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے بندے کے دل میں وہ بات ڈال دیتا ہے پھر وہ بندہ سپنے میں دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے اس حوالے سے اسی حوالے سے حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ سچا خواب نبوت کا چالیسوں حصہ ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اس وجہ سے جو آپ نے سچے خواب دیکھے ہیں جو خوشی کا خواب ہے اگر اس خواب کو دوسری کو بتائیں گے تو ان کے دل میں حسد اور کینہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہا یہ گیا ہے کہ جب آپ سچے خواب دیکھیں تو آپ اپنے دل میں ہی رکھیں بس جانکار آدمی کو جو بہت ہی زیادہ خوابوں کے حوالے سے جانتے ہوں عالم دین ہوں ان سے آپ ان باتوں کا ذکر کریں ٹھیک ہے تو تین طرح کے خواب ہوتے ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے بجے خواب دیکھیں وہ سچ ہوتا ہے چونکہ ہم کھا کر کے سوتے ہیں چاہے دوپر ہو یا رات ہو یا کسی بھی ٹائم تو ہم سپنا دیکھتے ہیں تو آخر کتنے بجے والا خواب سچ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں دیکھیں اس حوالے سے علامہ ابن سیدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو خواب رات کے آخری حصے میں جو دو تین بجے رات دیکھی جاتی ہے جو رات کے آخری حصے میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دن میں بھی جو اکثر لوگ سو جاتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ دن میں لوگ سو جاتے ہیں تو اس میں بھی جو خواب دیکھتے ہیں لوگ وہ بھی کبھی کبھی سچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بارہ بجے کے بعد جو ہم لوگ سو جاتے ہیں کھانے کے بعد جو قیلولہ کرتے ہیں خواب آتے ہیں وہ زیادہ تر سچے خواب ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم کا بھی پتا چل گیا ہے نا وقت کا پتا چل گیا کہ کس وقت خواب دیکھنے سے سچ ہوتا ہے اور کس وقت خواب دیکھنے سے سچ نہیں ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کا خیال لکھیں جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو خوب شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو جائے السلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ